اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ایم اناد حسین اس چینل میں سی ایس ایس پی ایم ایس و تمام کمپیٹیٹو ایگزامس ریلیٹڈ لیکچر صاحب کو ملیں گے سپیشلی ہم پھوکس کرتا ہے وکیبلری کے حوالے سے تمام قسم کے وکیبلری پیر آف ورڈز ایڈی ایمز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آج ہم نے نئے ایک سیریز سٹار کیا ہے جس میں سینٹنس کریکشن کی حوالے سے سی ایس نے پاسپیپر کو ہم کرکشن کر کے دکھائیں گا 2ِ10 سے لیکل 2ِ1 تک کی جتنے بھی پاسپیپر حوالہ سینٹس کرکشن کی سیریز ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے آئے دیکھتے ہیں second ہمارا کیا ہے سینٹس ایچسام 20 2020 کیا ہے انگلیس پیرسی این کمپوسیشن کیا wrapping اس سنٹنس یہ سیون سنٹنس ان کی کریکشن کر کے دیکھتے ہیں تو فرس سنٹنس کیا ہے I won him in the race اس سنٹنس میں کیا مسٹیکس ہیں اس سنٹنس میں آپ دیکھ لیجئے آرٹیکل کا کریکٹی یوز ہے آرٹیکل میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ کو کیا غلطی نظر آئے I won him in the race اس میں ریمیمبر ایٹ ایک چیزہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا won won ایسے ورڈ ہے ایسے ورپ ہے جو کی کیا ہے انٹرانزٹو ورپ ہے اور انٹرانزٹو ورپ کے ساتھ ہم اوبجیکٹ کا استعمال نہیں کرتے we do not use any object with an انٹرانزٹو ورپ تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پریپوزیشنل اوبجیکٹ یوز کرنا پڑے گا پریپوزیشنل اوبجیکٹ کیا ہے پریپوزیشن پلس اوبجیکٹ آ جائے تو اسے ہم پریپوزیشنل اوبجیکٹ کہتے ہیں تو اس کو کرکٹ کیسے کر لیں گے i won over him in the race یہاں پہ ہمیں won کے بعد کیا یعنی کرنے پڑے گا over کا استعمال کرنے پڑے گا i won i won over him in the race یہ تھے ہمارا first question اور first sentence second دیکھتے ہیں second unless you do not try you will never succeed اس میں دیکھ لیجئے اس میں کیا آگئے اس میں کیا mistakes آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں if you find it آپ کو do not نظر آ رہے ہیں اور never بھی نظر آ رہے ہیں basically ان کو کہتے ہیں double negatives کسی بھی sentence میں ہم double negatives کا استعمال نہیں کرتے ہیں double negative کے استعمال کریں گے تو آپ کے sentence incorrect ہوں گے دیکھویں یہاں پہ double negative سے مراد کیا ہے یہ اس class میں بھی negative آپ کو نظر آ رہے ہیں اس class میں بھی negative آپ کو نظر آ رہے ہیں اب نگیٹیو سینٹنس نگیٹیو سٹیٹیٹمنٹ اور ڈبل نگیٹیو کے حوالے سے already میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے you can watch them ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ڈبل نگیٹیو کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں سو ہمیں اس کو کریکش کرنا پڑ گا unless you do not try you will never succeed second sentence دیکھ لیجئے unless you do not try you will never succeed اس sentence میں بازات usually آپ کو mistakes نظر نہیں آئیں گے لیکن اس میں ایک mistakes you can see here یہاں پہ mistake ہے do not never ایک ہی اس میں دیکھ لو یہاں پہ ڈبل نگیٹیو کے استعمال کر لیا ڈبل نگیٹیو آپ use کریں گے تو وہ کیا ہوں گے wrong ہوں گے ڈبل نگیٹیو سے مراد کیا ہے دونوں سنٹنسز میں آپ نے نگیٹیو ورڈ use کیا یا نگیٹیو سنٹنسز use کر لے اس میں بھی do not not نظر آ رہے اور یہ بھی نگیٹیو ورڈ ہے تو نگیٹیو ورڈ use نہیں کر سکتے دونوں کلاوزز میں تو اس کی کریکشن کیسے ہوں گے unless you you کیا آئے گا unless you do not نہیں لکھے گا unless you try unless you try you will not آئے گا you will never نہیں آئے گا you will not succeed تو کریک سنٹنسز کیا ہوگا unless unless you try you will not succeed تو اس طرح اس سنٹنسز کی کریکشن ہوں گے آئے دیکھتے تھرد ہمارا سنٹنسز تھرد میں دیکھ لیجیے what country he belongs to what country he belongs to اس سنٹنسز میں کیا mistake آپ کو نظر آ رہے ہیں سمجھ گئے سمجھ گئے کیا mistake ہے اس میں what country he belongs to یہاں پہ mistake ہے ادھر what country نہیں ہوگا بلکہ کیا آئے گا which country آئے گا کیا آئیں گے which country which country اس کے بعد کیا آئے گا which country اب یہاں پہ بھی غلط ہے which country پھر کیا آئیں گے which country does ہی بلانگ تو یہاں پہ ہمیں دس کرنا کا یوز بھی کرنا پڑ گا which country does ہی بلانگ تو which country does ہی بلانگ تو which country دس ہی بلانگ تو اس طرح کیا آئیں گے یہ سنٹنس کریکٹر ہوں گے ہائی تھی یہ بہت ایزی ہے اس میں دیکھو he said that i am پلین چیس اس میں کیا ہے i am پلین چیس ٹھیک ہے تو کیا ہوگا i was پلین چیس آئے گا simple it's quite simple اس میں کیا ہے i was پلین چیس کیونکہ یہ کیا ہے indirect میں کلنگ تو کیا ہوگا جو present continuous ہے وہ past continuous میں چینچ ہوں گے he said that i was playing چیس اس کے بعد next سنٹنس کیا ہے he wrote with ink he wrote with ink یہاں پہ بھی preposition کی mistake ہے یہاں پہ بھی preposition with نہیں آئے گا بلکہ in آئے گا کیا use کریں گے he wrote in ink آئے گا اس طرح یہ سنٹنس کی corrections ہوں گے next سنٹنس کیا ہے when he reaches manhood he will visit to england he will visit to england اس سنٹنس میں کیا مستر ایک نظر آ رہے اس سنٹنس میں باق سنٹنس کر ہے یہاں پہ use of preposition پھر سے رانگ ہے he will visit england آئے گا he will visit england آئے گا to کا استعمال یہاں پہ نہیں ہوں گے اور last سنٹنس please send this letter on my home address please send this letter on my home address اس میں بھی کیا ہے use of preposition یعنی preposition کا use صحیح سے نہیں کیا ٹھیک use نہیں کیا so on نہیں آئے گا بلکہ کیا ہے send سنٹ ایسا ورڈ ورڈ جس کے ساتھ to کا استعمال کرتے ہے تو کیا آئے گا send to my address آئی ہوپ آپ نے کچھ سکھے ہوں گے اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ ای اپلوڈ سون جو کی سی ایس ای 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 ون سے ریلیٹڈ اور سنٹنس کریکشن کے حوالے سے ہوں گے اور اسی طرح ہم سکنس میں ٹوانٹی ٹین تیک ہمارا تارگٹ ہے اس میں ای ای دس پاس یار کے سنٹنس کریکشن ہم انشاءاللہ کر لیں گے فار نیکس ویڈیو تو اس پورے سنٹنس کریکشن کیسے ہو گئے لیٹس سی اب دیکھ تو یہ آپ یو کین ٹیک سکرین شاٹ اس کا سکرین شاٹ لیجی یہ پورا سنٹنس کریکشن کر لیے ہوئے اور آپ انجوائی کیا تو سبسکرائب لائک اور شیئر تینک یو ویری مچ موسیقی